موسیقی 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 ہے نا یہ چوری جو نا میں اس طریقے سے ہی تیز کرتی ہوں کہ آپ کے بس کوئی اگر ایسا کپ ہونا یا کوئی گلاس ہو جس کی دھوڑی دھاری جو نا تیز بنی ہوئی ہو تو اس پر چوری ہلکہ ہلکہ گھس کے نا آپ ایسا کریں تو آپ دیکھیں جو نا آپ کی چوری بہت اچھی تیز ہو جائے گی اور گھر میں ہی اس طرح سے تیز ہو جاتی ہے چوری تو بہت آرام سے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو نا گھر میں جو نا کام کرتے ہیں تو چوری زیادہ اگر تیز ہو تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ وقت کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑا نورمل ہی لگتے ہیں چوری تو بس وانیا جو نا فرنش فرائز بنا رہی تھی اور جو وانیا ہی فرنش فرائز کی ریسیپی دے گی آپ کو کہ اس نے کیا کیا اس میں کیا نہیں ڈالا کیونکہ میں نے پوری ویڈیو کیونکہ پوری ویڈیو سو جیسے نہیں بن بایا کیونکہ آپ کو بتا ہے گرمی میں موبالی سے اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ہاں بس جیسے میں اتنا ہیٹ اپنے بس میں نے بولا بہتا جلدی ہل دی چھو کرنا ہے جلدی ہل دی کرو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ہمارا کچھن میں پتا نہیں یسی کیا بات ہے جو ہمارے کچھن جو نا تو اس کی وجہ سے جنا میرا کچھن جنا اوپن نہیں ہے اور بہت میری کچھن میں بہت گرمی ہوتی ہے تو بس یہاں پر جو نا میں نے بس میں سوچ رہی کہ میں آپ کو پوری مطلب دکھاؤں گی کہ میں آج کچھ نئی مطلب ٹرائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کو پوری ریسی پر دوں گی لیکن موبالی اتنا ہیٹ اپ ہو گیا تھا کہ شوٹ ہی نہیں بلکل مطلب اتنا گرم ہو گیا تھا موبال کے میں تو بہرال کی فرنش فرائز کی جو ریسی بھی ہے وہ تو عام ہی آپ کو پتا ہے بہرال فرنش فرائز تیار کے لیے تھا اب شام کا ٹائم ہوا تو وانیا کو بہت بھوک لگی تھی وانیا نے جو نا میگی بنا لی تھی اپنی ہم لوگوں نے چائے وغیرہ تھوڑی بہت پی کیونکہ چائے بھی پینے کا بلکل مون نہیں تھا اور بیچے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹرائی میگی بناو لیکن اس بار میرا سوپی بنائی تھی تو جو نا بس یہ ہے کہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کھ کھانے کا تو بس اس میں یہ ہے کہ میگی تھوڑی ایزی ہوتی ہے ہلکی بھی ہوتی ہے تو بچے میگی بنا کے کھا لیتے ہیں تو کھانا جو نا سہی سے نہیں کھایا تھا دوپہر کا بس ہلکا پلکا ہی کھایا تھا اور سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں رات میں کیا بناوں کیا کروں بس سوچی ریٹی میں کہ کیا بناوں تو میرے بیٹے نے بولا مممہ آج تو آپ جو نا بریانی بنا لے اور میرا نا بریانی کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے میں نے کہا بیٹا اتنی گھرمی میں بریانی تو کہلنے گا نہیں بس مممہ آپ بریانی بنا لیں میں نے کہا چلو بیٹا ٹھیک ہے چلو حمد کرتے ہیں بہرحال شام کا ٹائم ہو گیا تھا تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی تھی تو میں نے جنہا بریانی کی میرے ریسی بھی دے رہی ہوں آپ کو تو تھوڑا سا الگ ڈیفرنٹ طریقی سی بریانی بنا رہی ہوں تاکہ ایزی ہو جائے تو یہ آدھ کلو گوش ہے میرا یہ میں آدھ کلو گوش جو نا اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ایک پیالے میں بڑے بال میں اس کے اندر آدھ کلو گوش ڈال دیا ہے ایک ہڈی بھی پڑی بھی تھی میرے پاس تو میں نے کہا یہ ہڈی بھی استعمال میں لے لو نہیں تو کب سے پڑی بھی بہرحال یہ دھائی ہے ایک پیالی اور جو نا یہ پیالی دھائی بھی ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ تیز پتہ ہے اور گرم مسالہ ہے ثابت اور زیرا ہے تھوڑا سا اس کے اندر سابود ڈال دیا ہے اور آپ پتہ اسے مسالے میں لسن ادھرک کا پیس ڈالوں گی تقریباً ایک ڈیر چمچہ میں نے ڈال دیا ہے لسن ادھرک کا پیس اور تھوڑی سی میں نے حلدی ڈالی ہے اس کے اندر اور آدھی چمچی میں نے لال مرچی ڈالی ہے آدھی چمچی میں نے اس کے اندر کوٹی بھی مرچی ڈالی ہے ٹھیکی نا اور جو نا نمک ڈال آئے تھوڑا سا میں نے اور جو نا اس کو اچھی طرح سے نا مکس کروں گی اور اس کے اندر ہری مرچے ہیں چھوٹی والی اور تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے ٹھیکی نا یہ کم چیزیں ہیں اور کم تھوڑی سی کمی گوشت میں میں بنا رہی تھی تو اس لیے مسالے وغیرہ بھی میں نے کمی ڈالیتے تاکہ گرمی کی وجہ سے زیادہ تیز نہ ہو تو میں اچھی طرح سے اس کو نا مسالے کو گوشت پر لگا کے نا میں اس کو تھوڑی دیل کے لئے رکھ دوں گی پس زیادہ دیل کے لئے نہیں رکھوں گی تھوڑی سی دیل کے لئے رکھوں گی تاکہ جو نا بس جو نا میری پیاز وغیرہ برون ہوتی ہے تو جب تک میں اس کو رکھ دوں گی کچن میں ہی چھوڑ دوں گی میں اس کو پھر میں نا پیاز برون کے طرف چلے جاؤں گی آپ کو پتہ یہ بہت ایزی اور بہت آسان ریسیپی ہے بریانی کی لیکن آپ لوگ بنائیں یہ بنتی بہت مزید کی ہے بیرانی کیلئی اچھی لگتی ہے میرے پس پیاز ختم بھی ہو گئی تھی اس کا یقیلی حجہ رہا تھا تو پیاز اچھی طریقے سے بھر رہی تھی ہے تو بسے میری پیاز اچھی طریقے سے پھر رہی تھی اس کا میرے پیاز بھی سوکی ہے بہت مشکل سے مل رہی ہے تو پیاز کا میرا نیشنرل کی رہی ہے وہ بھی نہیں آرہا تو بہتا ہی ہی تھوڑا بہت اچھی طریقے سے پیاز ہو گئی تھی تھوڑی سی پیاز جو نا میں نے کارنش کے لیے نکال لی تھی اور جو نا باقی پیاز میں جو میں نے گوش کو جو مسالہ لگا کے رکھا تھا نا وہ سارا مسالہ جو نا گوش میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے نا سارا مسالہ وغیرہ اچھی طرح سے پوچکے میں اس میں ڈال دوں گی اور جو نا بس اس کو میں اچھی طرح سے جو نا بھونوں گی اس مسالے کو اس آئل میں اور پیاز کے ساتھ تاکہ گوش وغیرہ میرا اچھی طریقے سے بھون جائے ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ اس طریقے سے بریانی بنائیں آپ لوگوں کو مجھے امید ہے بہت پسند آئے گی تو نا اب یہ میرا گوش جو نا بھون گیا تھا تو میں نے اس کے اندر نا ٹیمارٹر بھی ڈال دیئے تھے اچھا ٹیمارٹر میں نے چار ادھر ٹیمارٹر ڈالے ہیں چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر تھے اور جو مسالہ تھا نا میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے نا اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر کے وہ پانی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اب میں نا گوش جو نا دھیمی آج پر نا گلنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ گوش مسالے وغیرہ میرا اچھی طرح سے نا بھون جائے اب میں نا یہ گرم مسالہ پیس رہی ہوں گرمے آپ کو پتہ یہ دالچینی ہے تو یہ میں گرم مسالہ جو نا گرم مسالہ پیس کے رکھ لیتی ہوں وہ چھوٹی لائچی ہے ٹھیک ہے نا بڑی لائچی ہے اس کے اندر لانگ ہے کالی مرچی ہے اور جو نا بادیان کا ایک دو عدد پھول بھی ہے اور تھوڑا سا جائفر جو نا وہ بھی ہے جواتری نہیں ڈالی تھی میں نے اور اس میں وہ زیرا بھی ہے وہ سفید والا ٹھیک ہے نا کالا نہیں ہے سفید ہے کالا میں نہیں یوز نہیں کرتی کیونکہ کالے سے نا سالن کا کلر نا بہت زیادہ عجیب سا ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے تو بس گرہ مسالہ میں نے پیس لیا تھا اور میں اس کو نا اپنے نا ایک دبے کے اندر چھوٹی سے ڈال کے میں رکھ دیتی ہوں تین سے چار دن میرا یہ گرہ مسالہ چلتا ہے زیادہ نہیں پیستی میں کیونکہ خوشبو جو نا اس کی چلی جاتی ہے تو تین سے چار دن بعد جب ختم ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ پیس کے رکھ لیتی ہوں تو بس یہ میرا گوش جو نا گل گیا تھا اور اچھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بھون بھی گیا تھا اور آئل بھی میرا اوپر آ گیا تھا تو اس کے اندر جو نا میں ایک آدھا چمچہ جو نا گرہ مسالہ بھی پیس ہوا ڈال دوں گی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے ثابت بھی ڈالا تھا اور میں پیس ہوا بھی ڈال دوں گی چھوٹا چمچہ ہے اس لیے میں نے ایک چمچہ لیا ہی میرا دبے کے اندر ہی چھوٹا چمچہ ہوتا ہے نا ویسے اگر آپ چائے کا چمچہ لیں گے تو آدھا چمچہ آپ کو ڈالنا پڑے گا یہ آدھا کلو گوش کی ریسیپی ہے چامل تھوڑے سے میں نے آدھا کلو سے زیادہ لے لیے تھے اور بس چامل میں نے وائل کر لیے تھے زیرہ اور تیز پتہ بغیرہ ڈال کے اور بس میں اس کو تیہ لگا رہی تھی بریانی کو تھوڑے سے میں نے چامل ڈالے تھے اس کے بعد میں نے ساری جو اخنی میں نے تیار کری تھی بریانی کی وہ ساری اخنی میں نے ڈال دی تھی اس کے اندر ایک ہی تیہ لگا رہی تھی میں کیونکہ جو چامل میرے پاس تھوڑے تھے اور اخنی بھی تھوڑی تھی سادہ ہوتے ہیں تو دو تیہ لگانی پڑتی ہے بہرحال یہ ایک تیہ میں ہی میرا ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے تو بہرحال یہ ہے کہ ساری اخنی میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور باقی جو رائز تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے ٹھیکی نا آپ کو بتا یہ تیہ والی بریانی بہت لذیذ اور بہت مزیدار بنتی ہے اور اس کی گوشت کی جو بوٹی ہوتی وہ بہت مزیکی ہوتی ہے کیونکہ سارا مسالہ جو میرے نشن کر کے رکھتے ہیں تو اس میں گوشت کے جو بوٹی کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا میری طریقے سے مجھے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی تو بس میں اس کے لئے گانش کے لئے تھوڑی سی حریم ارچھی ہے دھنیا پوتینہ جو میں نے نکال کے پہلے سی بچا کے رکھ لیا تھا اور جو نا پیاز تھی میرے پاس برون تو بہرحال یہ پیاز بھی ڈال دیا تھا اور زردے کا رنگ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے نا زردے کا رنگ ڈال دیا تھا اور بس اس کو میں جو نا دم پہ لگا دوں گی بریانی کو اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بس جو نا پھر ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے لئے تھوڑی بہت محبت کو قربانی دینی پڑتی ہے اور جو نا میں نے بہت شدید گرمی میں بریانی بنائی تھی لیکن یقین کریے گا جب یہ بنی اور ہم نے کھایا تو بہت مزا آیا بس اسی کے ساتھ جو نا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو بس ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ملاق میں ملیں گے اللہ حافظ